اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پینیوز میں ہوں مہوش مکین ناظرین موقع موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق آج صبح سے وادے کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برباری ہوئی جبکہ یہاں میدانی علاقوں خاص کر شہر اسری نگر میں بارشوں کا سنسلہ شروع ہوا جس سے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی ہوئی مختلف علاقوں سے مل رہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات کے درمیانی شب سے کشمیر میں موسم نے ترورت لی جس کے ساتھ ہی وادی کے اونچے پہاڑوں پر برباری کا سنسلہ شروع ہوا ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق اگلی چوبیس گنڈوں کے دوران کہیں کہیں پر حلقی بارشوں اور اونچے پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے وہیں ایک اور اطلاع کے مطابق پیر کی گلی کے علاقے میں تازہ برباری کے بعد حکم نے مغل روڈ پر گاڑیوں کی آمد رفت معطل کر دی ڈی ایس پی ٹرافک راجوری نے بتایا کہ پیر کی گلی اور ملحقہ علاقوں میں برباری اور سڑک پر فسلن کی وجہ سے مغل روڈ پر ٹرافک کو معطل کرنا پڑا تاہم انہوں نے مزید کہا کہ موسمی حالات میں بہتری کے بعد ٹرافک بحال ہو جائے گی ادھر کوکرناک سے ہمارے نمائندے ماجد سلام نے وہاں کے موسمی حالات پر رپورٹ بیجی ہے آپ دیکھتے رہے ماجد سلام کی یہ رپورٹ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ السلام علیکم ناظرین نفیر نیوز کے آج کے شبارے میں آپ سبی کا ایک بار خیر سے خیر مقدم اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ماجد سلام ناظرین کرام موسم کے حوالے سے آپ کو جانکاری دیں گے آپ کو بتا دے گی کہ موسمیات کی طب سے پہلے ہی جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وادی کشمیر کے میدانی علاقوں کے اندر بارش اور بالائی علاقوں میں جو حلکی فلکی جو برباری شروع ہوگی حالانکہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق ہی وادی کشمیر سے وادی کشمیر میں ایک رات سے ہی جو ہے حلکی فلکی جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں جو بالائی علاقے ہے وہاں پر جو ہے برباری کا سیزن شروع ہوگا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں سکت جو موسم ہے بالکل اس نے کاروٹ بدل دی ہے تھنڈ پڑ گئی اس وقت کشمیر کے اندر اور جو لوگ ہیں انہوں نے غرم ملبوسات پر استعمال کیا گیا ہے اور آپ اکتوبر کے مہینے میں دین سکتے تھے کہ لوگ جو ہے کانگری کا استعمال نہیں کر رہے تھے فیرن کا استعمال نہیں کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے کہ لوگوں نے آپ جو ہے کشمیری جو فیرن ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا کیونکہ موسم جو ہے اب تھنڈی پڑھنے لگے کشمیر کے اندر موسم نے بھی کاروٹ بدل دی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی واجی کشمیر کے بیستر علاقوں کے اندر جو ہے بارشو کا سلسلہ وہ چر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ حالانکہ اکتوبر کے مہینے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فیرن کا استعمال کیا جاتا تھا ایسی کا استعمال کیا جاتا لیکن جو ہی اب یہ اکتوبر کا مہینے آپ نکلنے کو لگائے کیونکہ آج سولہ اکتوبر چر رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگوں نے جو ہے گرم مل بسات کی جو چیزیں ان کے استعمال کرنے لگے کاروٹی کا استعمال حالانکہ ہمیں دیکھا کہ پہاڑی علاقے جو ہے دور درہ جو علاقے ہیں جو فرسٹر ایرہ میں رہتے ہیں جو جنگل کی قریب رہتے ہیں وہ وہاں پر زیادہ تھنڈ دیکھنے کو مرے اور وہاں پر بھی لوگوں نے جو ہے کاروٹی کا بھی استعمال کر گئے اور یہ موسم کے حوالے سے جان کریں اور کی اور بھی کیا کچھ بڑی تضطری لیت خبر ہم تک پہنچے گی بھی نمس کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے کیمرامین خان آمیر کے ساتھ میں مادر سلام